اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے یہ معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے فیوچر کنسرن گرائیمر سکول کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے ہمارا آج کا موضوع ہے اسم صفت اور اسم موسوف آج ہم اسم صفت اسم موسوف اور اس کی کچھ مثالیں سیکھیں گے تو آج کی ویڈیو کو آپ نے غور سے اور دھیان سے دیکھنا ہے چلی آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں اسم صفت کیا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے وہ لفظ جو کسی بھی شخص یا چیز کی خوبی یا خامی اچھائی یا برائی یا کسی چیز کی تعداد یا مقدار اور حالت کو ظاہر کرے اسے اسم صفت کہتے ہیں یعنی اسم صفت وہ اسم ہے جو ہمیں کسی چیز کی حالت کے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ اس کی مقدار کتنی ہے اس کی تعداد کتنی ہے اس میں کیا اچھائی یا برائی پائی جاتی ہے یا کیا خوبی یا خامی پائی جاتی ہے یہ سب چیزیں اسم صفت کو ظاہر کرتی ہیں اسم صفت کے بعد آتا ہے اسم موصوف جس شخص یا چیز کی خوبی یا خامی یا حالت بیان ہو رہی ہو اسے اسم موصوف کہتے ہیں یعنی جس چیز یا شخص جس کے ہم بات کر رہے ہیں اسے کیا کہتے ہیں تو اسے کہتے ہیں اسم موصوف مثلاً احمد ذہین لڑکا ہے اس جملے میں احمد موصوف ہے اور ذہین صفت ہے یعنی احمد کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ احمد ذہین لڑکا ہے یاد رکھیں اسم صفت کا استعمال تحریر میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے جب بھی آپ کوئی مضمون لکھیں یا جملے بنائیں تو اس میں اسم صفت کا استعمال کیا کریں اس سے آپ کی تحریر اور آپ کے جملے خوبصورت اور دلچسپ ہو جائیں گے آپ اس تعریف کو پڑھئے اور اچھے طریقے سے سہن نشین کر لیں آئیے اسم صفت سے متعلق کچھ مثالیں دیکھتے ہیں سیب بہت میٹھا ہے اس میں میٹھا صفت ہے اور سیب موصوف ہے لڑکے نے لال ٹوپی پہنی ہوئی ہے لال صفت ہے اور ٹوپی موصوف ہے سیاہ جوتے پرانے ہو چکے ہیں سیاہ اور پرانے اسم صفت اور جوتے موصوف ہیں اکرا بہت اکل مند ہے اکل مند اسم صفت ہے اور اکرا موصوف ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس میں صفت اور موصوف کی تعریف اچھی طرح سے سمجھ میں آ چکی ہوگی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ایپسی سکول سرگودھا کے نام سے موجود یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے شکریہ اللہ حافظ